بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاں اور سبزیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت اور اہمیت آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو غزہ سے ریلیٹڈ صحت سے ریلیٹڈ ایک اچھے ترطیب دیں گے مینیو اور آپ کو ایک چیز ہم ڈیٹیل سے گائیڈ کریں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈی ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ کے لئے اور اپنے فیملی میمبرز کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو سکے کیونکہ ہم ہر ویڈیو میں ایک گھریلو جو ہیں جو مطلب ویجی ٹیبلز یا گھریلو کھانے ان سے ریلیٹڈ ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور ایک اچھے اور ترتیب سے میمیو جو ہیں وہ گھریلو ٹپس جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں غزہ کو محفوظ کرنے کی کیوں ضرورت ہو سکتی ہے زیادہ آمدنی والے میمیو کم آمدنی والے میمیو درمیان آمدنی والے میمیو یہ سب چیزیں ہم آپ کو ترتیب سے بتاتے ہیں اور ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ یہ کھانے اگر آپ استعمال کریں گے کم آمدنی کے اندر آپ یہ میمیو ترتیب دے سکتے ہیں جس سے آپ کے پیسے بھی زیادہ خرچ نہیں ہوگا اور آپ کا میمیو بھی اچھا رہے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پھلوں سبجیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت کیوں ہیں پاکستان ایک ذریع ملک ہے ٹھیک ہو گئے اکتر سے بہتر فیصد آبادی دھیاتوں میں رہتی ہے جن کا بنیادی طور پر ذراعت پر انصار ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک میں ذرخیز زمین آبو آبا آباشی کے مناسب ذرائع موجود ہیں ماری کاشتکار بھی مہنتی اور جفاکش ہیں ان حقائق کی بنیاد پر پاکستان میں دوسرے ذریع اجناس کے علاوہ بہترین قسم کے پھل اور سبزیاں پیدا کرنے کے بیشوار مواقع موجود ہیں ملکی آبادی میں بڑی تیزی سے تقریباً تین فیصد سالانہ اضافہ ہو رہا ہے اس بڑتی ہوئی آبادی کے لیے کافی مقدار میں بہت غزہ مہیا کرنا فی اکڑ پیداوار اور فی قس آمدنی کا بڑھانا اہم ترین قومی مسئلہ اور فریضہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے ہم دوسری نفع آور فصلوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ رکبے پر پھلدار پودے سبزیاں اگائیں پھل اور سبزیاں پیدا کرنا ایک نفع بکش کام اور بہترین مشغلہ ہے یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دیگر فصلوں کے مقابلے میں پھلوں اور سبزیوں کے ذریعے فی اکڑ پیداوار اور آمدنی کی گناہ زیادہ حاصل ہوتی ہے کیونکہ سال میں ان کی دو یا تین یا زیادہ فصلیں حاصل کی جا سکتی ہیں حکومت پاکستان نے ذریعے ترکی آتی اور زیادہ خوراہ پیدا کرنے کے لیے سلسلے کئی کم مدد کے منصوبے اور کئی جو ہے نا وہ لمبی مدد کے منصوبے شروع کی ہیں تاکہ تمام ذرائع کو استعمال کر کے غزائی مسئلے کو حل کیا جا سکے پاکستانی حکومت بھی اس پہ کام کر رہی ہے ان منصوبوں میں دیاتی آبادی اور ذرائع توسی کارکن کے تعامل اور شرکت کو خاص اہمیت دی جانی چاہیے ان منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے مردوں اور خواتین کو ذریع تعلیم پر توجہ دینا بہت ضروری ہے جہاں ذریع پیداواروں میں اضافہ کا مسئلہ اتنا اہم ہے خوراک کو سائنسی طریقوں پر محفوظ کرنے کی بھی اتنی اہمیت ہے ایک انداز ہے کہ مطابق پاکستان میں پھلوں اور سبجیوں کا تقریباً پچیس سے تیس فیصد حصہ ہر سال ضائع ہو جاتا ہے یہ ایک ناقابل برداشت نقصان ہے جس کے لیے سب سے پہلے زمینداروں اور کاشتکاروں کو اس نقصان کا احساس پیدا کرنا بہت ضروری ہے مطلب سب ہماری پیداوار پچیس سے تیس سے سب ہر سال ضائع ہو رہا ہے اس کی کئی جو ہیں اس کو سٹور کرنے کے طریقے نہیں اچھے ان کے پاس جو ہیں وہ بسائل کم ہیں کسانوں کے پاس تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں پاکستان میں پھلوں اور سبجیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت کیوں ہے کہ ہر سال تین فیصد سالانہ آبادی میں اضافر ہو رہے تو یہ تھی آج کا ہمارا ٹاپک پہ پاکستان میں پھلوں اور سبجیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ